الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین اللہ بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں کیسے ہیں آپ امیدہ آپ خیریت سے ہوں گے آئیے سب سے پہلے علم اضافہ کی دعا کرتے ہیں السلام علیکہ رسول اللہ وعلیٰ علیکہ وصحابہ یا حبیب اللہ رب زدنی علما الصلاة والسلام علیکہ یا نبیج اللہ وعلیٰ علیکہ وصحابہ یا نور اللہ آمین پیارے اور محترم طلبہ اکرام آج کا ہمارا موضوع ہے پاکستان کا قومی ترانہ انشاءاللہ عز و جل بڑا دلچسپ یہ موضوع ہوگا تو سب سے پہلے آپ کی سابقہ معلومات کو پرکھ لیا جائے تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہوگا تو آپ میں سے کوئی بچہ مجھے بتائے گا کہ ہمارا قومی ترانہ کس نے لکھا ہے بڑا دلچسپ سوال اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارا قومی ترانہ کس زبان میں ہے جی ہاں یہ تو آبیسلی سب کو پتا ہوگا اور نمبر تین ہے کیا آج کیا آپ نے اپنے سکول میں قومی ترانہ پڑتے ہیں الحمدللہ جی تو بچوں آج کے ہمارے جو تدریسی مقاصد ہیں آئیے سب سے پہلے انہیں دیکھتے ہیں کہ مفہوم کو اپنے الفاظ میں بیان کر سکیں گے قومی ترانہ کا جو مفہوم ہوگا اس کو انشاءاللہ عزوجل ہم اپنے الفاظ میں بیان کر سکیں گے دوسرے نمبر پر ہے سوالات کے جوابات لکھنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ عزوجل آئیے تو بچوں سب سے پہلے میں آپ کو دیتا ہوں قومی ترانے کا تعارف جی ہاں بچوں پاکستان کا قومی ترانہ پتا ہے کس نے لکھا تھا جی ہاں شاعر تھے یعنی شاعر وہ جنہوں نے شیر لکھنے والے کو شاعر کہتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ قومی ترانہ جو ہے وہ شیروں کی شکل میں ہے تو قومی ترانے کے جو شاعر تھے وہ کون تھے حفیظ جلندری انہوں نے لکھا اور اس کی دھن جو تھی جس کو کہتے ہیں ٹون جیسے کہتے ہیں وہ آحمد جی چھانگلہ قومی ترانہ بچوں آپ کو پتا ہے سب سے پہلے کب جو ہے وہ پبلک کی پبلکلی جو ہے وہ اس کو برادکاسٹ کب کیا گیا اس کو عوامی طور پر کب اس کو نشر کیا گیا جی ہاں قومی ترانہ تیرہ انگست کو ریڈیو پاکستان سے نشر ہوا اور غالباً یہ انیس سو چون میں غالباً مجھے یہ سن یاد پڑتا ہے تو کیا آپ نے کبھی قومی ترانے کے معنی جاننے کی کوشش کی ہے اگر نہیں کی تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں آئیے بچوں سب سے پہلے اپنے قومی ترانے کو پڑتے ہیں قومی ترانہ ہے جناب ہمارا پاک سرزمین شادباد کشور حسین شادباد تونشان عزم علی شان عرض پاکستان مرکز یقین شادباد پاک سرزمین کا نظام قوت خوت عوام قوم ملک سلطنت پائندہ تابندہ باد شادباد منزل مراد پرچم ستار ہو علال رحمبر ترقی ہو کمال ترجمان ماضی شان حال جان استقبال سایہ خدائے ذلجلال جی تو بچوں آج الحمدللہ ہم نے بھی ریڈنگ تو کر لی ہے بلاندخانی کی ہے آئیے اب ہم کچھ اس کی تشریح کریں گے جی تو بچوں تشریح آپ کے سامنے موجود ہے پیش خدمت ہے لیکن اس سے پہلے میں کچھ لفظ بائی لفظ آپ کو اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں جی تو جناب پہلا بند ہے کہ لفظ شروع ہوتا ہے پاک سے پاک یعنی کہ صاف ستری بہترین سرزمین زمین شادباد شادباد کہتے ہیں خوش رہے آپ بچو ایک چیز اس میں نوٹ کریں گے ایک چیز کو آپ اس میں ملاحظہ فرمائیں گے کہ ہمارا جو قومی طرح یہ دوائیہ انداز میں ہے یعنی کہ پاک سرزمین شادباد اے پاک سرزمین اے پیاری پاک زمین تو خوش رہے شادباد رہے پھلتی پھولتی رہے کشور حسین شادباد کشور کہتے ہیں ملک کو حسین پیارا ملک کشور حسین پیارا ملک شادباد خوش رہے آگے شاعر کہتا ہے تو یعنی کہ اے میرے ملک نشان نشان یعنی کہ تو نشان ہے عزم عالی شان عزم کہتے ہیں ارادے کو آرلی شان بہت اونچے یعنی کہ شاعر کہتا ہے کہ اے میرے ملک تو عظیم ارادوں کی نشانی ہے عرض پاکستان یعنی کہ اے پاکستان کی سرزمین مرکز مرکز کہتے ہیں ہیڈ پوائنٹ مین پوائنٹ ٹھیک ہے یعنی کہ مرکز کس کا مرکز ہے یقین تو ہمارے بلند ارادوں جو ہمارے بلند ارادے ہیں جن پر ہمیں یقین ہے تو اس کا مرکز ہے کہ ہم یہ ملک ہم نے اس لیے حاصل کیا تھا جو ہمارے ارادے تھے جن پر ہم نے یقین یہ کیا تھا کہ ہم یہاں پر اسلام کے اور پیارے اقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا ہوئے طریقوں کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارنے کے شاد بعد ہمیشہ خوش رہے تو آئیے بچوں تشریف پڑھتے ہیں کہ اے ہمارے پاک سرزمین اے ہماری پاک سرزمین تو ہمیشہ خوش رہے اے خوبصورت ملک تو ہمیشہ شاد رہے اے پاکستان کی سرزمین تو انچے اور عظیم ارادوں کی نشانی ہے اے ہمارے یقین اور ایمان کے مرکز تو ہمیشہ خوش رہے واہ زبردست جی رو بچوں آئیے دوسرے بند کی طرف بڑھتے ہیں دوسرا بند ہے جناب پاک سرزمین کونسی ہے پاکستان کا نظام اس میں نظام کیا ہے ہاں جی دیکھئے قوت ہاں قوت کہتے ہیں طاقت کو اس کی طاقت کیا ہے دیکھیں بچوں اخوت عوام اخوت کہتے ہیں بھائی چارے کو آپس میں پیار کو محبت کو اور اخوت عوام کا مطلب ہے عوام کا پس میں پیار محبت بھائی چارہ یعنی کہ وہ کیا شاعر کہتے ہیں گویا کہ پاکستان کی جو سرزمین کا نظام ہے وہ گویا اس کی جو طاقت ہے اور طاقت کیا ہے لوگوں کا آپس میں پیار سے رہنا ایک دو سے جگڑے کرنا نہیں ہے بالکل بھی آجی آگے دیکھیں شاعر کیا کہتے ہیں قوم ملک پاکستان کی جو قوم ہے یعنی کہ ہم پاکستانی ہیں قوم بھی ملک بھی ملک یعنی کہ پاکستان سلطنت سلطنت پاکستان ملک سلطنت سلطنت سے مراد ہے ملک یہ کیا ہے پاہندہ پاہندہ تابندہ باد ٹھیک ہے پاہندہ تابندہ باد یعنی میرا ملک قوم اور سلطنت ہمیشہ خوش رہے شاد باد رہے پھر آگے شاعر کہتا ہے شاد باد خوش رہے آباد رہے کس کی طرف منزل مراد اپنی منزل مراد کی طرف یعنی کہ منزل مراد یعنی کہ منزل مقصود جس منزل پہ ہم پہنچنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے کہ ہم سارے اچھے مسلمان بنے اچھے شہری بنے اور ہم اپنی زندگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزار سکیں جی تو بچوں آئیے جو تشریح دی گئی ہے اس کو پڑھتے ہیں تشریح ہمارے اس پاک سرزمین کا انتظام و بنیاد دراصل اس ملک کے لوگوں کی آپس میں محبت پر ہے لے دیں گے بچوں بلکل وہی تشریح ہے لیکن میں نے آپ کو پھر بھی بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ درس کی اے ہماری ملک اے ہماری قوم و ملک تو ہمیشہ قائم دائم اور چمک دا دمکتا رہے اے ہماری خواہشوں کی منزل تو ہمیشہ خوش رہے آمین جی تو بچوں آخری بند کی طرف بڑھتے ہیں جی جناب اب آئی پاکستان کے پرچم کی باری پرچم کی خصوصیات دیکھیں پرچم 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 کسے کہتے ہیں جھنڈے کو پرچم میں ستارہ 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 کہتے ہیں وہ جو پر ستار بنا ہوتا ہے ہمارے پرچم کی اوپر ستارہ ہلال ٹھیک ہے ہلال کہتے ہیں چاند کو ٹھیک ہے تو پرچمیں ستارہ ہلال یعنی کہ ایسا ہمارا تو وہ پرچم ہے جس کی اوپر چاند اور ستار ہے یہ کیا ہے کس کی طرف کرتا ہے رہبر رہبر کہتے ہیں رہنمائی کرنے والا آپ کو بتا ہے بچوں جو سمندروں میں لوگ سفر کرتے ہیں بہری جی خازوں میں وہ ستاروں کو جی ہاں ستاروں کو دیکھ کے اپنی سمتوں کا تعیون کرتے ہیں یعنی کہ ہم نے کس طرف جانا ہے اپنی ڈائریکشنز کو جو ہے وہ فائنڈ کرتے ہیں تو ہمارے جنڈے کے اوپر جو چاند اور ستارہ یہ کس کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے سنیں رہبر ترقی و کمال جی ہاں ہمارے ملک کے جو جنڈے کے اوپر چاند ستارے ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے ترقی کی طرف کمال کی طرف ہمارے روشن مستقبل کی طرف اور وہ روشن مستقبل کیسے ہوگا جب ہم خوب دل لگا کر پڑھیں گے جی ہاں ترجمانے ماضی شان حال جانے استقبال یعنی کہ یہ چاند اور ستارے جو ہیں یہ ہمارے عظیم ماضی کی اور بہترین حال کی اور آنے والے مستقبل کی نشانی ہے سایہ خدا ذوالجلال ذوالجلال یعنی کہ اس کے اوپر ہمارے میں نے آپ کو کہا تھا نا بچوں مرکومی ترانہ جو ہے یہ دعایاں انداز میں تو دیکھیں اب حفیظ لندری صاحب نے آخر میں دعا دیا ہے کہ میرے اس ملک کے اوپر اللہ تعالی کی رحمتوں کا سایہ رہے آمین جی بچوں اب آئے آئیں دیکھتے ہیں تشریح ہمارے پریزنٹیشن والوں نے کیا دی ہے تشریح یہ چاند ستارے والا پرچن ہمیں خوبیوں اور ترقی کے حصول کا راستہ دکھاتا ہے ہمارے ماضی کے برے میں بتاتا ہے اور ہماری شان بڑھاتا ہے اور آنے والا زمانے کے لیے حوصلہ دیتا ہے اللہ تعالی کی حمایت ہمیشہ اس ملک کے ساتھ ہے اور کیوں نہ ہو کہ ہمارا ملک پاکستان میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی دھول مبارک کا صدقہ ہے بے شک جی تو بچوں آج ہم نے کیا سیکھا جی ہاں نمبر ایک مشکل الفاظ کو درست الفاظ کے ساتھ پڑھنا سیکھا ہم نے الحمدللہ عز و جل اور دوسرے نمبر پر بچوں آج ہم نے قومی ترانے کے مفہوم کو سمجھا ہے الحمدللہ جی تو بچوں آپ کی ڈائیڈی جناب آج کا کام صفحہ نمبر اکیاسی پر سوالات کے جوابات کاپی پر لکھیں اور یاد بھی کیجئے انشاءاللہ آئیے آپ کو سوالات بھی دکھا دیتے ہیں جی جناب سوال نمبر ایک ہے کہ جب بھی قومی ترانہ پڑا جا رہا ہو تو کیا کرنا ضروری ہے یہ تو آپ کو پتا چال جائے گا جواب بک میں سے دیکھیں گے ہنٹو دے دیا میں نے آپ کو پہلے بعد میں پاکستان کی سرزمین کو شاعر کیا دوار دے رہے ہیں جی ہاں جو آپ جاننے کے لیے آپ دیکھیں جناب تشریح دیکھ لیجئے اس کی اور آپ کو انشاءاللہ عز و جل خودی پتا لاک جائے گا آخر میں ہے جو لوگ اپنی عزت نہیں کرتے کوئی دوسرا بھی اس کی عزت نہیں کرتا اس جملے کا مطلب کیا ہے لو جی جناب اب آگیا امتحان آپ لوگوں کا دیکھتے ہیں آپ لوگ تخلیقی طور پر لکھائی کس انداز میں کر پاتے ہیں جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیرہ بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے امی ابو کو اور گھر والوں کو خوب محبتیں اور پیار پیار دیجئے گا اور انہیں تنگ ہرگز نہ کیجئے گا السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ